پاکستان میں سیکسیل ہرائسمنٹ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی زد میں بہرے کالل اسلامباد کی طالبات بھی نشانہ بنی رمضانہ مبارک کے بابرکت مہینے میں پیپر کیلئے گئی ہوئی طالبات کے ساتھ کیا ہوا وہ ہمارے معاشرے کے لئے شرمناک واقعہ ہے سبا علی جو بہرے کاللج کی طالبہ ہیں ان کے ساتھ دورانے پیپر اگزامنر سادت بشیر نے غیر اخلاقی باتیں اور حرکتیں کی جس پر اس طالبہ نے حمد کر کے سارا واقعہ فیس بک پر لکھ ڈالا جس کے بعد اس اگزام میں موجود دوسری لڑکیوں نے بھی حمد کر کے اپنی زبان کھولی اور پھر می ٹو کے ٹرینڈ نے پورے پاکستان کو جھنجوڑ کر رکھ دیا اس واقعہ کے فیس بک پر پبلش ہونے کے بعد بہرے کاللج کے پرنسپل اور کنسرن اتھارٹیز نے ایکشن لینا شروع کر دیا اطلاعات کے مطابق تمام طالبات کو بلا کر ان کے بیانات لیے جا رہے ہیں اور فیڈرل بورڈ نے بھی اس سلسلے میں اس بے حس انسان سادت بشیر کے متعلق انکوائری شروع کر دی ہے ہماری اپنی اطلاعات کے مطابق اس ٹیچر کے بارے میں پہلے بھی مختلف شکایات آ چکی ہیں یہ شخص سادت بشیر ٹیچنگ جیسے مقدس پیشے پر ایک بدنما داغ ہے اس سلسلے میں باقاعدہ قانون سازی اور ڈسپلن بننے چاہیے فیڈرل بورڈ کی رسپونسیبیلٹی اس معاملے میں سب سے اہم ہے کسی بھی کالجی انیورسٹی میں ایکزامینر کو اپوائنٹ کرتے ہوئے اس کا ریپیٹیشن اور کیریر کو چیک کرنا چاہیے یہاں میں یہ بھی سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا بہریہ کالج کے پرنسپل کہاں تھے جب یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا وہ ایکزامینیشن ہالز کے دورے کیوں نہیں کر رہے تھے کیا کالج کی تمام طلبات کی ذمہ داری ان کی نہیں تھی اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے ہم عوام کی طرف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بہریہ کالج کے پرنسپل کی غیر ذمہ دارانہ رویے پر انکوائیری کی جائے اور ایکزامینر سادت بشیر کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اس کے ساتھ سادت اس کو ٹیچنگ جیسے مقدس پیشے سے برطرف کیا جائے اور بلاکلس کر دیا جائے اور قانونن سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایکزامینر یا ٹیچر ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے ایسے واقعات ہمیں یہ دیکھنے پر ضرور مجبور کرتے ہیں کہ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں آزادانہ اور بے لگام گھوم رہے ہیں ان واقعات کی روک کام کے لیے ونس فور آل ایسا سلیوشن نکالنا چاہیے جو سادت بشیر جیسے لوگوں کو سزا دے ہم بحریہ کالش کی سٹوڈنس کی ہمت کو داد دیتے ہیں اور خاص طور پر سب آلی کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو ہمت کرتے ہوئے اس شخص کی گندگی کو منظر عام پر لے کر آئی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا